قربانی سنت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور عید کے موقع پر انسان خوشی کا اور مسررت کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع سے اپنے گھر والوں پر اہل وعیال پر خرچ کرنا نہ صرف ثواب کا کام ہے بلکہ عجر اور ثواب میں عید کے دن اہل وعیال پر خرچ کرنے سے اضافہ ہو جاتا ہے عجر میں اور ثواب میں تو چونکہ قربانی کا گوشت خود کھاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو اس پر عجر اور ثواب ملے گا اور قرآن مجید کی آیات میں اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو مسکین ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے بساوقات سال بھر بھی بڑی مشکل سے گوشت میسر ہوتا ہے تو ان کو کھلانا اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنا یہ بھی قربانی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے اور اللہ تعالی نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں مال و دولت سے نوازہ ہے طاقت اللہ تعالی نے عطا کی ہے تو مال و دولت کے عطا کرنے پر ان نعمتوں کا شکر عدا کرنا اس مال پر اللہ کا شکریہ عدا کرنا یہ بھی قربانی کا ایک اہم مقصد ہے تو لہذا ہمیں مقاصد معلوم ہوں یا نامعلوم ہوں اتنا جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کی عبادت ہے اگر طاقت ہے تو انسان کو قربانی کرنی چاہیے اور اپنے اہل و یال پر خوشی کے موقع پر خوشی اور مسررت فراہم کرنی چاہیے واللہ تعالی آلم